اسلام علیکم ناظرین تعرفِ قرآن سیریز میں آج ہم انشاءاللہ سورہ السافات کا تعرف اور خلاصہ آپ کے سامنے رکھیں گے نام اس سورہ کا نام پہلی ہی آیت کے لفظ السافات سے معخوض ہے زمانہِ نزول مضامین اور طرزِ کلام سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت غالباً مقی دور کے وسط میں بلکہ شاید اس دورِ وسط کے بھی آخری زمانہ میں نازل ہوئی ہے اندازِ بیان صاف بتا رہا ہے کہ پس منظر میں مخالفت پوری شدت کے ساتھ برپا ہے نبی اور اصحابِ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہایت دل شکن حالات سے سابقا درپیش آئے سورہ کا عمود اور سابق سورہ سے تعلق یہ سورہ سابق سورہ یعنی سورہِ یاسین کے جوڑا کی حضیت رکھتی ہے دونوں کے مرکلی خیال میں کوئی بنیادی فرق نہیں ہے توحید قیامت اور رسالت کے اصولی مباحث جس طرح اس گروپ کی پچھلی سورتوں میں زیرے بحث آئے ہیں اسی طرح اس میں بھی زیرے بحث آئے ہیں البتہ نہجِ استدلال اور ترتیبِ بیان مختلف ہے توحید جو اس پورے گروپ کی روح ہے اس سورہ میں بھی نمائی ہے لیکن اس میں اس کے ایک خاص پہلو یعنی علوہیتِ ملائکہ کے تصور کے رد کو زیادہ وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا ہے آوالے قیامت کی تصویر اس میں ایسے دعویہ سے پیش کی گئی ہے جس سے مشرقین کے عوام اور ان کے لیڈروں کی باہمی تو تکار سامنے آتی ہے حضراتِ انبیاء علیہ السلام کی پوری تاریخ بھی اس میں اجمالاً بیان ہوئی ہے جس سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ جن قوموں نے رسولوں کی تکلیب کی اللہ تعالیٰ نے ان کو مٹا دیا فلاح صرف رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کو حاصل ہوئی سورہ کے مطالب کا تجزیہ آیات ایک تدس فرشت خدا کے حضور میں ہمیشہ اس کے احکام کی تعمیل کے لیے حاضر اور اس کی حمد و تسبیح میں سرگرم رہتے ہیں وہ اپنے عمل سے شہادت دے رہے ہیں کہ وہ خدا کے نہائیت فرما بردار اور اطاعت گزار بندے ہیں نہ کہ اس کے شریک جیسا کہ نادانوں نے سمجھا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب صرف ملائکہ کو حاصل ہے جنات و شیاتین کی رسائی ملائے آلہ تک نہیں ہے اگر وہ ملائے آلہ کی باتوں کو کچھ سنگن لینے کی کوشش کرتے ہیں تو فرشتے ان کو دھتکارتے اور شہاب ساکب ان کا تاقب کرتے ہیں اس وجہ سے وہ غیب کی باتیں جاننے سے کاثر ہیں جو لوگ ان کو علم غیب حاصل کرنے کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے مرتبہ بلند سے بے خبر ہیں آیات گیارہ تا انتالیس ان لوگوں کو تنبیح جو قیامت کا مزاک اڑا رہے تھے قیامت کے دن ان کا اور ان کے لیڈروں کا جو حال ہوگا اس کی تشویر مقصود اس سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ ان کے مغرورانہ رویہ کو ابھی نظر انداز کرو وہ دن آنے والا ہے جب ان کے عوام اپنے لیڈروں پر لانت کریں گے کہ انہوں نے ان کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی سے روکا اور لیڈر ان پیرویوں کو ملامت کریں گے کہ وہ خود شامت زدہ تھے کہ انہوں نے حق کے واضح ہو جانے کے بعد اس کا انکار کیا آیات چالیس تا ایک سٹھ ان اہل ایمان کا سلہ جو گمرہ کرنے والے ساتھیوں اور لیڈروں کی مخالفت کے باوجود رسول کا ساتھ دے رہے ہیں ان کو قیامت کے دن جو سرور عبدی حاصل ہوگا اس کے بعض پہلوں کی طرف اشارہ آیات باسٹھ تسطر باپ دادا کی اندھی تقلید کے جنون میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے طریقہ کی مخالفت کرنے والوں کو جس انجام سے سابقہ پیش آئے گا اس کی طرف اشارہ آیات ایک ہتر تا ایک سو اڑتالیس تاریخ کی سہادت جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے کسی رسول کے ذریعہ سے انذار کیا اگر انہوں نے رسول کی تقلیب کر دی تو حلاق کر دی گئی صرف وہ لوگ خدا کی پکڑ سے محفوظ رہے جنہوں نے رسول کی پیروی کی اللہ کی رحمت و برکت اللہ کے رسولوں اور ان کی پیروی کرنے والوں ہی کے لیے ہے آیات ایک سو انانچاس تا ایک سو بیاسی خاتمہ سورہ جس میں کلام تمہید کے مضمون سے پھر مربوط ہو گیا ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی زبانی یہ شہادت دلوائی گئی ہے کہ فرشتوں کی جماعت برابر خدا کے احکام کی تعمیل اور اس کی حمد و تسبیح میں سرگرم رہتی ہے اور ہم خدا کے فرما بردار بندے ہیں نہ کہ اس کے شریک و شفی آخر میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ اللہ کی مدد اور غلبہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں ہی کے لیے ہے تمہارے مخالفین لازمان ناکام ہوں گے جو پہلے تو رسول کی بے ست کے منتظر رہے لیکن جب وہ آیا تو حسد و تکبر کے سبب سے اس کی مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے تم ان سے درگزر کرو اور صبر کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ سلامتی اللہ کے رسولوں کے لیے ہے ناظرین اس سورہ کے بارے میں یہی باتیں آپ تک پہنچانی تھی بکیہ صورتوں کا تعرف اور خلاصہ دیکھنے کے لیے تعرف قرآن پلیلسٹ پر کلک کریں پلیلسٹ کامنٹ کر کے اپنی رائے سے آگاہ کیجئے گا آپ کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ